الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ محترم سامین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جب نبی علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کیا عمر تھی تو اس کے بارے میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں یہ آپ کے سامنے بخاری کی روایت ہے کہ نکاح کے وقت ان کی عمر چھ سال اور رخصتی کے وقت ان کی عمر نو سال تھی یہ بات خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں اور اس حدیث ہی کی بنا پر آج تک امت اسی بات کو بیان کرتی آئی ہے اور اسی بات کو مانتی آئی ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے سامین کہ بعض لوگ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں بعض لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس بات کا انکار کرتے ہیں اور عوام الناس کے ذہنوں میں شکوک و شبار ڈالتے ہیں تو انشاءاللہ آج آپ کے سامنے اس بخاری کی حدیث کا دفاع کیا جائے گا اور ان لوگوں کے شکوک و شبہات کا جواب آپ کے سامنے سامین رکھا جائے گا اب یہ لوگ سامین کس وجہ سے اس حدیث کا انکار کرتے ہیں تو وہ بھی ذرا آپ ان سے سن لیجئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بہت بڑا سنجھے کہ امت مسلمہ کا علمیہ ہے امت المنہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں کہا جاتا کہ چھ سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نے کہا ہوا اور نو سال کی عمر میں رخصت ہی ہوئی ہم چونکہ سارے مقلد ہیں ہمارے حضرت نے یہ کہا ہے خنہ حضرت نے یہ لکھا ہے خنہ حضرت نے یہ لکھا ہے بس آنکھیں بند کر قبول کر لیتے ہیں امام بخاری نے لکھا امام مسلم لکھا کہ چھ سال کی عمر میں کس کی مجال ہے کہ آنکھ اٹھا کر دیکھیں اس کا منفی اثر یہ نکلا کہ جتنے بھی خاکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یورپ کے اندر مغرب دنیا کے اندر شائع ہوئے ہیں ان روایات کا سہارا لے کر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کچھ لچھا لائے حالانکہ یہ روایات راوی کا بیان تھا رسول اللہ کا فرمان نہیں تھا اس بات کو نوٹ کر لیں آپ ایک راوی کا بیان ہے راوی سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے راوی کا حافظہ کمزور بھی ہو سکتا ہے تو سامین آپ نے سنا یہاں پر سامین آپ کو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو بخاری کی حدیث ہے یہ راوی کا بیان نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود بیان کیا ہے کہ نکاح کے وقت ان کی عمر چھ سال اور رخصتی کے وقت ان کی عمر نو سال تھی یہ بات خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے راوی کا بیان نہیں ہے دوسری بات سامین یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو بخاری کی حدیث ہے یہ صحیح اس وجہ سے نہیں یا اس کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ یورپ والے اور کافر اعتراض کرتے ہیں وہ جو ہے وہ کیچڑ اچھالتے ہیں اس وجہ سے یہ حدیث صحیح نہیں اور اس وجہ سے اس حدیث کو نہیں مانا جائے گا اچھا جی اگر یہی بات ہے یورپ والوں کی وجہ سے اور کافروں کی وجہ سے آپ اس حدیث کو صحیح نہیں مانیں گے اس حدیث کا انکار کریں گے تو بھائی کافر تو قرآن پر بھی اعتراض کرتے ہیں قرآن کے اندر جو جہاد کی آیات موجود ہیں قرآن کے اندر جو حدود اور قوانین کو بیان کیا گیا ہے کافر تو ان پر بھی اعتراض کرتے ہیں تو کیا آپ ان کا بھی انکار کریں گے اسی طریقے سے کافر تو نبی علیہ السلام کی چار سے زائد شادیوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں نکاح پر بھی اتراز کرتے ہیں تو کیا آپ ان کا بھی انکار کریں گے تو یہ کہنا کہ جی کافر اتراز کرتے ہیں کافر کیچڑ اچھالتے ہیں یورپ والے اس لیے یہ حدیث صحیح نہیں اس کو نہیں مانا جائے گا یہ کوئی معقول وجہ نہیں ہے دو باتیں سامین تیسری بات اچھا جی یورپ والے اور کافر جو ہے وہ اتراز کرتے ہیں کیچڑ اچھالتے ہیں آپ نے اس حدیث کا انکار کر دیا تو آپ جواب کیا دیتے ہیں آپ نے جواب کیا دیا آپ نے کون سا جواب دیا کہ جس کی وجہ سے کافر مطمئن ہو گئے کافر مطمئن ہو گئے نا آپ کے جواب سے وہ جواب آپ نے کیا دیا تو انہوں نے سامین جواب یہ دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کے وقت عمر کیا تھی نکاح کے وقت عمر تھی سولہ سال اور رخصدی کے وقت عمر تھی انیس سال یہ ان لوگوں نے جواب دیا آپ سامین خود ان سے سن لیجئے اصل روایت وہ حققین نے تحقیق کر کے بتایا سولہ تھی دھائی اڑا دی اور اکا ہی چھوڑ دی اصل روایت میں انیس تھا دھائی اڑا دی اور اکا ہی چھوڑ دی انیس کو چھوڑ کر نو بنا دیا اور سولہ کا چھوڑ کر چھے بنا دیا عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زوجیت میں آتی ہیں تو کتنے سولہ سال کی تو سامین آپ نے سنا اب یہ جو ان لوگوں نے جواب دیا کہ جی نکاح کے وقت حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر سولہ سال اور رخصتی کے وقت انیس سال تھی تو کیا کافر آپ کے اس جواب سے مطمئن ہو جائیں گے کیا کافر آپ کے اس جواب سے مطمئن ہو گئے وہ اتراز نہیں کریں گے وہ کیچڑ نہیں اچھا لیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ کافر تو ابھی بھی اتراز کریں گے ماذا اللہ کہ نبی علیہ السلام کی عمر پچاس سال سے زائد اور انہوں نے نکاح کیا سولہ سال کی لڑکی سے انیس سال کی لڑکی سے وہ تو ابھی بھی اتراز کریں گے تو یہ کہنا کہ جی کافر اتراز کرتے ہیں ان کے اتراز کی بنا پر آپ نے ایک صحیح حدیث کا انکار کر دیا صحیح حدیث کا بھی انکار کر دیا اور کافر بھی نہیں مانے کافر بھی مطمئن ہوئے آپ سے تین باتیں سامین پھر سامین یہاں پر کیا ہمارے اسلام کی اندر شریعت کے اندر نہ بالک لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے یا جائز نہیں شریعت کے اندر اسلام کے اندر نہ بالک لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں ہے تو اس پر بھی آپ ذرا سامین یہ دلیل دیکھ لیجئے قرآن سے سورت ابتلاق ہے آپ کے سامنے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر چار ہے اور تمہاری متلکہ عورتیں جو حیث سے نا امید ہو چکی ہوں اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور جن کو ابھی حیث نہیں آنے لگا اور جن کو ابھی حیث نہیں آنے لگا ان کی عدت بھی یہی ہے اب اس آیت میں دیکھیں سامین ہے کہ ان کی بھی عدت بیان کی گئی ہے جن کو ابھی حیث آنے نہیں لگا یعنی نابالک کی عدت بیان کی گئی ہے کہ اس کی عدت بھی تین ماہ ہے اور ظاہر ہے عدت وہاں ہوتی ہے جہاں نکاح بھی ہو عدت کہاں ہوگی جہاں نکاح بھی ہو اور شوہر نے خلوت بھی کی ہو تو اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نابالک لڑکی سے نکاح بھی ہو سکتا ہے نابالک لڑکی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے اور شوہر اس کے ساتھ خلوت بھی کر سکتا ہے تو کیا اب قرآن کی اس آیت کا بھی انکار کیا جائے گا قرآن کی اس آیت کا بھی انکار کیا جائے گا اب آجائیں اس طرف کہ یہ لوگ اس حدیث کے متعلق جو شکوک و شبہات عوام الناس کے ذہنوں میں ڈاگتے ہیں مثلاً سامین آپ یہ حدیث دیکھ لیجئے یہ جو بخاری کی آپ کے سامنے حدیث ہے اس کے اندر ایک رابی ہے حشام اس حشام رابی کے متعلق یہ کچھ لگ کشائی کرتے ہیں وہ بھی ذرا آپ سن دیئے اس روایت کا رابی ہے حشام شروع کے زمانے میں بڑا معتبر رابی تھا وہ بات کر رہا ہوں جو عام آدمیوں کے ذہن میں آ سکے محدثین جانتے ہیں کہ شروع کے زمانے میں بڑا معتبر رابی تھا سارے محدثین نے اسے روایتیں لیئے بدقسمت آخر زمانے میں ان کا حافظہ بہت خراب ہو گیا تھا اور یہ روایت چھ سال والی اور نو سام والی اسے زمانے کی ہے تو سامین آپ نے سنا اب یہ جو حشام رابی ہے ان کے متعلق انہوں نے جو یہ بات بیان فرمائی کہ جی ان کا آخری عمر میں حافظہ خراب ہو گیا تھا بہت ہی خراب ہو گیا تھا یہ جو انہوں نے بات بیان فرمائی ان کو چاہیے تھا کہ عوام الناس کے سامنے پوری بات رکھتے عوام الناس کو دھوکہ نہ دیتے عوام الناس کے سامنے پوری بات رکھتے کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آیا اس جرہ کو آیا حشام کے متعلق اس بات کو محدثین نے تسلیم کیا ہے محدثین نے مانا ہے کہ واقعی یہ بات صحیح ہے اور حشام جو ہے وہ آخری عمر میں اس کا حافظہ بہت ہی خراب ہو گیا تھا اس لئے اس کی حدیث کو نہیں مانا جائے گا جو آخری عمر میں بیان کرے گا اس بات کو محدثین نے مانا ہے آپ یہ بات تو عوام الناس کے سامنے پوری بیان کرتے نا سامین آپ یہ دیکھ لیجئے یہ آپ کے سامنے اللہ مازہ بھی رحمت اللہ علی کی کتاب ہے وہ خود فرماتے ہیں حشام کے متعلقے قلتو الرجل حجتن مطلقن ولا عبرتہ بما قالہو کہ میں کہتا ہوں حشام بن عروہ مطلقن حجت ہے مطلقن حجت ہے یعنی چاہے جوانی کی بیان کرتا حدیث ہو حشام کی یا بڑھاپے کی وہ اس کی مطلقن حجت ہے مانی جائے گی اور اس خول کا کوئی اعتبار نہیں یعنی ان کے حافظے پر جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو دیکھا سامین حشام پر حافظے کے خراب ہونے والی جرہ کو محدثین نے قبول نہیں کیا محدثین نے قبول نہیں کیا دوسری بات سامین دوسری بات کہ اگر چلیں ہم آپ کی بات رکھ لیتے ہیں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ بھئی حشام کا حافظہ خراب ہو گیا تھا آخری عمر میں پھر بھی پھر بھی آپ کو یہ بات کارامت نہیں کیوں وہ اس وجہ سے کہ یہ حشام سے آخری عمر میں جن راویوں نے حدیث نکل کی ہے وہ سامین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ حشام سے آخری عمر میں جو راوی سننے والے ہیں روایت کو نکل کرنے والے ہیں وہ کون کون سے ہیں وقی ابن نمیر اور محاضرہ یہ تین راوی ہیں جو حشام سے آخری عمر میں انہوں نے سنائے روایت لی ہے اور روایت کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں حشام سے آخری عمر میں لیکن سامین آپ یہ بخاری کی حدیث دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر حشام سے روایت نکل کرنے والے ان تینوں راویوں میں سے کوئی بھی ایک راوی موجود نہیں بلکہ دوسرے راوی موجود ہیں یہ راوی ہے ہی نہیں جس کا مطلب صاف یہ بنتا ہے کہ حشام کی یہ روایت حشام کی یہ روایت جوانی کی ہے بڑاپے کی نہیں حافظہ خراب ہونے کے وقت کی نہیں ہے جس کا مطلب سیدھا سا یہ بنتا ہے یعنی یہ حدیث صحیح ہے تو حشام پر جو اعتراض کیا جاتا ہے اس اعتراض کو سامین ایک تو مکمل بیان نہیں کیا جاتا ہے کہ آیا اس کو محدثین نے قبول کیا ہے یا قبول نہیں کیا پھر یہ جو بخاری کی حدیث ہے اس حدیث کے اندر جو راوی ہیں حشام سے اس روایت کو نکل کرتے ہیں وہ آخری عمر کے نہیں ہیں وہ حافظہ خراب ہونے والی حالت کے نہیں ہیں اگر ان کا یہ اعتراض مانا بھی جائے دو باتیں سامین یہاں پر پھر سامین یہاں پر یہ جو بخاری کی روایت ہے اس کے مطالق میں مزید آپ کے سامنے کچھ دلائل رکھ دوں کہ جس سے اسی بات کی تعاید ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا اس وقت ان کی عمر چھ سال تھی اور رخصتی کے وقت ان کی عمر نو سال تھی اس پر میں مزید آپ کے سامنے کچھ مختصر دلائل رکھ دوں مثلا تمام مہرخین نے اور تمام محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہے وہ اسلام میں ہوئی ان کی جو پیدائش ہے وہ اسلام کے اندر ہوئی ہے آپ یہ دیکھ لیں اس کے اوپر بھی حوالے یہ سنن کبرہ بہکی ہے آپ کے سامنے اس میں امام بہکی رحمت اللہ علیہ صحیح سنت کے ساتھ نکل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اسلام میں ہوئی اسی طریقے سے سامنی علامہ اپنے حجر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ولدت یعنی عائشہ تو بعد المبعثی بی اربع سنین او خمس سن کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش بعثت نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار یا پانچ سال بعد ہوئی تو جب چار یا پانچ سال بعد پیدائش ہوئی زمانہ اسلام میں یعنی چھالیس نوی کے بعد تو اس حساب سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح چھ سال کی عمر میں حجرت سے پہلے اور رخصتی نو سال کی عمر میں حجرت کے بعد بنتی ہے اگر اس سے حساب لگایا جائے تو تو سامین یہ دوسری دلیل اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت اٹھارہ سال محدثین نے لکھی اٹھارہ سال آپ یہ دیکھ لیں سامین اس پر بھی علامہ ابن عصیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے انتقال کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اٹھارہ سال تھی کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت اٹھارہ سال تھی تو اس سے بھی حساب اگر لگایا جائے سامین تو دو باتیں ثابت ہوتی ہیں ایک یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں پیدا ہوئی اور دوسری بات کہ آپ کا نکاہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چھ سال کی عمر میں حجرت سے پہلے اور رخصتی حجرت کے بعد ہوئی تو سامین یہ میں نے مختصر آپ کے سامنے کچھ دلائل رکھے ہیں جن سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو بخاری کے اندر بات بیان کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نکاہ کے وقت ان کی عمر چھ سال اور رخصتی کے وقت ان کی عمر نو سال تھی یہ صحیح ہے یہ بات صحیح ہے کیونکہ نابالغ لڑکی سے نکاہ اسلام کے اندر جائز ہے ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اسلام میں ہوئی ہے اگر اس حساب سے بھی دیکھا جائے تو بھی یہ بات صحیح بنتی ہے اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کا جس وقت انتقال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اٹھارہ سال تھی اس سے بھی اگر حساب لگایا جائے تو بھی اس بخاری والی بات کی تائید ہوتی ہے تو بھی اس بات کی تاہید ہوتی ہے اب آ جائیں اس طرف کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں یعنی چھ سال کی عمر میں نکاح اور نو سال کی عمر میں رخصتی یہ کیوں کی گئی تو اس کے بارے میں محدثین اور فقائے کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ عرب کے اندر لڑکیاں عموماً نو سال کے اندر بالغ ہو جاتی تھی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ کی جو رخصتی نو سال کے اندر ہوئی تو نو سال کی عمر میں عموماً عرب کے اندر لڑکیاں بالغ ہو جاتی تھی کیونکہ وہاں کا موسم اور غزہ ایسی تھی جس کی وجہ سے لڑکیاں جلدی بالغ ہو جاتی تھی اسی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ سے نکاح کیا گیا کہ وہ بالغ ہو چکی تھی اور اسی بنا پر سامین آپ دیکھیں گے کہ کافروں کی طرف سے بھی کوئی اتراز نہیں کیا گیا وغرنہ اس وقت کے کافر اتراز کر رہے ہیں نا بقول ان حضرات کے اس وقت کے کافر کیوں خاموش تھے اس وقت کے کافر اتراز کرتے نا لیکن ان میں سے کسی نے بھی اتراز نہیں کیا کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تلانہ بالغ ہو چکی تھی نو سال کی عمر میں اور وہ اس وجہ سے کہ عرب کے اندر جو ہے وہ غزہ ایسی تھی اور وہاں موسم ایسا تھا یعنی گرمی کا موسم تھا اور غزہ اصلی تھی اور صحیح جو ہے وہ غزہ ملتی تھی اس وجہ سے عورت جو ہے وہ لڑکی نو سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی تھی اور نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تلانہ سے جو نکاح اور ان کی جو رخصتی ہوئی وہ رخصتی ان کی بلوغت کی حالت میں ہوئی ایک وجہ تو مہدسین عممان یہ بیان کرتے ہیں اور دوسری وجہ سامین یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تلانہ کو اللہ رب العزت نے غزب کا جو ہے وہ حافظہ دیا تھا ان کا حافظہ اللہ رب العزت نے بڑے غزب کا ان کو دیا تھا کہ وہ اس چھوٹی سی عمر میں بھی باتوں کو یاد رکھتی تھی اور بلکل صحیح طریقے سے یاد رکھتی تھی اور ان کے پاس حاضر جوابی اور حاضر دماغی تھی اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے جہاں بڑی عمر کی عورتوں سے نکاح کیا وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تلانہ سے بھی نکاح کیا تاکہ اسلام جس طرح مردوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے مردوں کے مسائل کو بیان کرتا ہے عورتوں کے مسائل کو بھی بیان کرتا ہے تو اس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تلانہ سے نکاح کیا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تلانہ ان مسائل کو بیان کریں اور ان مسائل کو یاد رکھیں اور امت کے اندر بیان کریں جس طرح دیگر ازواج متحرات نے بیان کیا اور آپ دیکھ لیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تلانہ سے عموماً یہ مسائل زیادہ بیان کی جاتے ہیں اور انہوں نے یہ مسائل زیادہ بیان کیے تو ان دو وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ مہدیسین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے نکاہ کیا